ہیلو ایوری برن ایم زرق شاہ زیب فرینڈ آپ لوگوں نے تھامنیل تو دیکھ لیا ہوگا آج ہم کس ٹائپ کا گلاس ہنڈ پڑھنے میں لیں چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے پکس لائب کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے سیمپلی نیم ٹائپ کر لینا ہے کوئی بھی آپ نیم لکھنا چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نیم ٹائپ کروں گا ہرا اور اگر یہ والا آپ فونٹ یوز کرو گے تو آپ لوگوں نے کیپیٹر لیٹر میں نیم ٹائپ کرنا ہے میں نے ہرا نیم لکھ لیا اب آپ لوگوں نے ای بی والے اپشن میں آنا ہے اور آپ لوگوں نے یہاں پر کوئی بھی فونٹ یوز کر لینا ہے یہ والا فونٹ میں نے لگایا اور اس کی پیڈنگ کرنی ہے لیفٹ پیڈنگ رائٹ پیڈنگ اور اس کا سائز انکریز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے سپیسنگ والے اپشن میں یہاں پر آپ لوگوں نے تقریباً تین پوائنٹ تک سپیسنگ دینی ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پر امپورٹ والے اپشن میں آنے اور یہاں پر آپ لوگوں نے ایک پی ان جی ایڈ کرنے میں جلدی جلدی میں ایڈ کر لوں گا ہاں فرنڈ تو باقی یہ والا پی ان جی میں نے ایڈ کر لیا اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ارے اس کلر میں آنے اس کو انیبل کر لینا ون پر کلک کر کے اس کو یہاں پر لینا اور ٹولی رینس فول کر دینا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو یہاں پر adjustment کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر adjustment کرنے کے بعد آپ لوگوں نے take کر دینے اور shape میں آنا ہے اور transparent میں آ جانا ہے اور اس کو save کرنا ہے card میں آنا ہے save as image پر کلک کر کرکے اس کو ultra میراک لینے اور save to gallery کر دینے یہ name up gallery میں save ہو جائے گا اب آپ لوگوں نے آنا ہے پی ایسٹرچ ایپ میں اب میں آگئے ہوں پی ایسٹرچ میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے plus پر آنا ہے for to liberary میں آنا ہے اور یہاں پر وہ folder ڈھونڈ ہیں جس میں آپ کے پیک پڑی ہے اور اپنی بھائی پیک یہاں پر ایڈ کرنے جس پہ آپ گلاس میں ملانا چاہتے ہیں یہ والی پیک ہے تو اس کو میں نے ایڈ کر لیا ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر پلاس پر آنا ہے for to layer میں آنا ہے اور اپنا یہاں پر بھائی name add کر لینے کوئی بھی آپ name add کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں یہ والا name add کر لے تو جو میں نے ابھی لکھا ہے اس کا size تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو یہاں پر adjustment کر دوں گا یہاں تک کونے کے بعد پلاس پر آنا ہے اور اس کی دو duplicate layer کر دیں total 3 layer ہوگی اب آپ لوگوں نے first layer کو select کرنا ہے two lines پہ آنا ہے اور اس کو invert کر دیں یہ black ہو جائے گا اب آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے اور اس کا blend mode screen کر دیں پھر second layer میں آنا ہے fx میں آنا ہے اور drop and shadow میں آنا ہے جو setting ہے وہی رہنے دن یہ کچھ بھی آپ لوگوں نے change نہیں کرنا اوکے کر دیا justice کا blend mode یہاں سے multiply کر دیں پھر آپ لوگوں نے third layer میں آنا ہے پھر fx میں آنا ہے اور کا جو color ہے یہ black کر لینے angle 135 پہ کر لینے اور اس کا blur اور distance آپ لوگوں نے بڑھا لینے ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگوں نے بڑھا لینے ٹھیک ہے مطلب پچاس پچاس پہ یہ دونوں کر لینے blur اور distance یہاں تک ہو گیا دو تین دفعہ آپ لوگوں نے لگا لینے ٹھیک ہے یہاں پر بیول دو دفعہ ہو گیا اور یہ تین دفعہ ہو گیا جہاں تک ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اس کا blend mode یہاں سے لیٹن کر دینے پھر fx میں آنا ہے 0.6 آپ لوگوں نے بلار رکھنا ہے اور color white کر دینے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے یہاں پر glow لگا دینے یہاں تک ہو گیا پھر آپ لوگوں نے second layer میں آنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے select pixel کر دینے یہاں تک ہونے کے بعد آپ لوگوں نے plus پر آنا ہے اور empty layer لے دینے end والے option میں آ جانا ہے fill and stroke کو select کر دینے اور tap پہ کلے کر کے stroke لے لینے ہے color white ہی رہنے دینے اور اس کی width آپ لوگوں نے 10 پہ کر دینے اوکے کر دیا پھر pixel ڈی select کر دینے fx میں آنا ہے اور بیول میں آ جانے بلار آپ لوگوں نے 15 پہ کرنا ہے اور اس کی جو distance یہ بھی 15 پہ کرنی ہے color آپ لوگوں سیمپلی white کر لینے angle 180 کر دینے پہلا دوسرا angle آپ لوگوں نے کون سا کرنا ہے 45 پہ باقی setting بہی رہنے دینے پھر آپ لوگوں نے تیسرا بیول لگانے اور اس دفعہ 135 پہ کر دینے ٹو لائنز پہ آنا ہے اور curves میں آنا ہے curves کی جو میں setting رکھوں گا آپ لوگوں نے بھی وہی setting رکھنی ہے ٹھیک ہے جہاں پر یہ setting میں نے رکھ لی پھر two lines پہ آنا ہے اور brightness contrast میں آ جانا ہے brightness کو آپ لوگوں نے تقریبا 34 تک بڑھا لینا ہے contrast فول کر دینا ہے پھر آپ لوگوں نے two lines پہ آنا ہے شیٹو highlight میں آ جانا ہے light آپ لوگوں نے اس کی بڑھا لینا ہے 39 پہ کر دینے اور اس کا جو highlight ہے یہ آپ لوگوں نے تقریبا 9.1 تک بڑھانا ہے جہاں تک ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اوپر کر دینے اب آپ لوگوں نے fx میں آنا ہے photo میں آنا ہے اور old sepia لے لینا ہے اس کی intensity 100 پہ ہونی چاہیے اور saturation بھی 100 پہ ہونی چاہیے اب آپ لوگوں نے fx میں آنا ہے basic میں آنا ہے اور drop and shadow میں آ جانا ہے اس کی جو setting ہے وہی رہنے دینی ہے اور اس پہ صرف دو دفعہ لگا لینے شیٹو جہاں تک ہو گیا شیٹو لگانے کے بعد اب آپ لوگوں نے simply کرنا کیا ہے یہاں تک تو ہمارا کام ہو گیا اب آپ لوگوں نے second layer میں آ جانا ہے magic when tool select کر لینے اور mode plus کر لینے اور باقی یہ والا جو part بچ کہ اس کو آپ لوگوں نے select کر لینے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس کو select کر لیا باقی جتنا بھی آپ کا part بچا اس کو آپ لوگوں نے select کر لینے ٹھیک ہے یہاں پر میں select کر کے آپ لوگوں کو دکھا جاتے تو پھر آپ لوگوں نے layer from selection کر لینی ہے pixel d select کر دینے fx میں آنا ہے اور wevel میں آ جانا ہے باقی setting سیکنگ ویڈا ہے جنہی لیکن اس کا انگل آپ لوگوں نے چینج کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کا دوسرا فورٹی فائی پر رکھوں گا اور جو تیسرا انگل ہے یہ آپ جتنا بھی رکھنا چاہیے آپ رکھ سکتے ہیں یہاں تک ہو گیا پھر ٹو لائنز پر آنا ہے وہی سیکنگ آپ لوگوں نے راک لینی ہے اب آپ لوگوں نے ایف ایکس میں نے فورٹو میں نے اور اولڈ سیپیا ہی لے لینا ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا یہاں تک ہونے کے بعد اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہاں تک تو ہو گیا اس کو آپ لوگوں نے اوپر کار دینا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے ایک ایک پارٹ مطلب یہ میں نے سیلیکٹ کرا لی ہے ٹھیک ہے ایک دو پارٹ میں نے سیلیکٹ کی ہے باقی آپ سارے ě کوئی سtsا کر لیسے پر آرامIGH سے ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اب مین کام نے سٹارٹ آٹا ہے آپ لوگوں نے پلس پر رہنا ہے فروٹو لئیر میں ہاں اور یہاں پر آپ لوگوں نے سمپلی ایج ایڈ کر لیا ہے جلدی جلدی میں ایڈ کر لوں گا ہاں فرینڈ تو یہ والا فلاور میں نے ایڈ کر لیا ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی یہ فلاور ہی لگائے نا جو تھام نیڈ پر جیسے میں نے دکھایا ویسا ہی بنا کر دکھاؤں گا کیونکہ یہ فلاور میں آپ لوگوں کو طریقہ مثل بتانے کے لیے یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ اس کا آگے حل کیا کرنا ٹھیک ہے وہ بھی بتاتا ہوں یہاں پر میں نے اس کو ایڈ کر لیا پھر آپ لوگوں نے آنے کوپی میں پھر آپ لوگوں نے اس کو پیسٹ کر دینا سارے ورن میں آپ لوگوں نے بھائی اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو یہاں پر سمال کریں گے کیونکہ یہ صرف آئی ہے تو اس میں تھوڑا سا یہاں پر ہم لیں گے ٹھیک ہے اب میں جلدی جلدی میں اس کو ایڈ کر لوں گا کی فرینڈ یہاں پر میں نے اس کو ایڈ کر لیا اب آپ لوگوں نے اس کو پہلے تو مارج ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک لیئر میں کنوائٹ کرنا ہے اب یہاں تا کونے کے بعد آپ لوگوں نے پینسل میں آنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے سیلیکٹ پکسل کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا سیلیکٹ پکسل اس کو پہلے نہیں کرنا آپ لوگوں نے اس کو ایک لیئر میں کنوائٹ کر کے آپ لوگوں نے میجک وین ٹول سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہ والا مطلب دوسری لیئر کو سیلیکٹ کر کے میجک وین ٹول سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے یہاں پر یہ میجیک وینٹ ٹول سیلیکٹ کرنا ہے موڈ پلس کر کے اس سارے مطلب ورڈ کو آپ لوگوں نے بھائی سیلیکٹ کر لینے پہلے اگلا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کر دیتا ہے یہاں پر اس کو میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ اور اس کو بھی یہاں پہ اب آپ لوگوں نے آ جانا ہے اس فلاور والی لیر میں اب آپ لوگوں نے پینسل میں آنا اور اس کو ایکسٹیکٹ کر دینا ہے یہ کٹ گیا یہ لا گیا ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا پھر آپ لوگوں نے ٹو لائنز پہ آنا ہے اور سیچوریشن فول کر دینی یہ جہاں پہ اب آپ لوگوں نے یہاں پر تھوڑا سا دھیان دینے سمجھنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اس کے ان سلیک پکسل کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے لیئر فرام سلیکشن کر دینی ہے پھر انڈ والے اپشن میں آنا ہے فیل اینڈ سٹوک میں آنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے فیل پہ کلک کر کے اس کو وائٹ کر دینے ہیں فائٹ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے ایف ایکس میاننے بسوک میاننے اور بیول میں آ جاننے بیول کی باقی سیٹنگ وہی رکھنی ہے اینگل اس کا جست چینج کرتے جاننے اینگل جیسے یہ آپ لوگوں نے چینج کرتے جاننے اگلا طریقہ مثل میں آپ لوگوں نے بتا دیتے ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا یہاں تک ہو گیا پھر ٹو لائنز پہنا ہے وہی سیم سیٹنگ ریک لینے پھر آپ لوگوں نے ایف ایکس میں آنا ہے سنی افٹر نون لے لینا ہے اس کو فول کر دیں یہاں پر گولڈ آ گیا گولڈ آنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے پہلے اس کے ساتھ میچ کر دیں فلاور کے ساتھ اس کو میچ کر دیں ایک لئر بن گی اب آپ لوگوں نے سیکنڈ لئر میں آ جانا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے جو اکلر آپ دینا چاہے اس کو یہاں پر بھئی آپ دے سکتے ہیں کوئی تینشن والی بات نہیں یہاں پر میں سیان دوں گا سیان دینے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں تک تو ہوگے یہاں پر آئی کو سیلیکٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے کوئی بھی وہ سیلیکٹ کر دینا ہے یہاں پر میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر موڈ پلاس کروں گا پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے یہاں پر کوئی بھی کلر آپ لوگوں نے رکھ لینا ہے یہاں تک ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے یہاں پر یہاں پارٹ ہمارا رہے گا مطلب اے صرف رہے گیا اس کو بھی ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اچھے یہاں پر کل رگریڈنگ ہو گئی اب یہاں پر اوپر دیکھیں نا آپ یہ والا پارٹی کے اس کو بھی آپ ارام سے اس طرح سے بھئی مطلب سیلیکٹ کر کے کار سکتے ہیں یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا آپ کا گلاس منٹ بانگے ہیں آپ لوگ نے ایک اور کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ جو لگایا تھا نا اس پہ ایک دفعہ شیڈو لگانی ضروری ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ واضح نظر آئے ایک دفعہ ہوگی اور یہ دو دفعہ ہوگی ٹھیک ہے اس پہ شیڈو لگانی ضروری ہے ٹھیک ہو گیا شیڈو بھی لگ گئی اب یہ واضح نظر آ رہے ہیں اب آپ لوگ نے کرنا ہے کہ سمپلی ماری لائٹ رہتی وہ میں جلدی جلدی میں لے لوں گا یہ ماری لائٹ میں نے لے لی اس لائٹ کا بھی لینک دسکرپشن میں دے دوں گا فونٹ کا بھی اور جو پی ان جی یوز کیا اس کا بھی لینک من دسکرپشن میں دے دوں گا جاں پر آپ لوگ نے کرنا ہے کہ اس کو آپ مطلب کسی بھی وات پر جہاں پر ایڈ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں جاں پر میں نے اس کو ایڈ کر دیا باقی کا اور لائٹ رہتی وہ بھی جلدی میں لے لوں گا تو فرینڈ باقی یہ والی لائٹ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نے کرنا ہے کہ اس کو آپ لوگ نے یہاں پر سائیڈ پہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے باقی سالے وڈ میں آپ لگا سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگ گلاس وڈ ریڈی ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ دن پر کلیک کر کے سمپلی اس کو فرینڈ سیو کر لینا ہے اب آپ لوگوں نے شیئر پر آنا ہے سیو ٹو گیلری میں ہنا ہے ٹھیک ہے پیک پیک کلیک کر کے اس کو کر دینا ہے یہ نیم آپ کا سیو ہے اگر آپ فرینڈ آج کی منی پاس جائی تھی وڈیو کے وڈیو پسند آئے لائک مٹن شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس فار وچن